بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو اردو کی کتابیں خوش آمدید آج ہمارا سبق نمبر چار ہے جس کے دوسرے حصے میں ہم اپنے سبق یوم اقبال رحمت اللہ علیہ کی پڑھائی کریں گے سبق کے آغاز سے پہلے آج کے حاصلاتِ تعلوم کو دیکھتے ہیں آج کا ہمارا ایس ایلو ہے ذرائع ابلاغ میں بیان کردہ امور پر اپنی فہم کا اظہار کر سکے تو بچوں علامہ اقبال کے بارے میں آپ جانتے ہیں آپ کے سامنے جو تصویر ہے یہ ہے علامہ محمد اقبال رحمت اللہ تعالیٰ اور آج کا ہمارا مضمون انہی کے بارے میں ہے یاد رکھیں کہ ہمارے قومی شاعر علامہ محمد اقبال ہیں اور ان کی بہت سی خوبیاں ایسی ہیں جن کی بنا پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ علامہ محمد اقبال صرف شاعر ہی نہیں بلکہ فلسفر بھی تھے ایک ولی اللہ بھی تھے ایک خدار اور ایک مرد مومن بھی تھے انہوں نے اپنی شاعری سے نہ صرف بر سغیر بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو اسلام کا وہ پیغام پہنچایا جو شاید کئی لوگ نہ پہنچا سکے زیر نظر مضمون میں جو ہم پڑھیں گے اس میں علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ کہ معلومات ان کی شاعری اور کس طرح انہوں نے اپنی شاعری سے بر سغیر کے مسلمانوں میں ایک نئی روح پھونک دی اس کے بارے میں پڑھیں گے تو چلتے ہیں اپنے سباہ کا آغاز کرتے ہیں اور اپنے محسن اپنے قومی شاعر علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ کو اپنی طرف سے ایک سلام پیش کرتے ہیں ہر سال نو نومبر کو پورے پاکستان میں شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کے یوم پیدائش کو یوم اقبال کے طور پر منایا جاتا ہے علامہ اقبال کی شہرت جہاں مسلمانوں کے موجودہ دور میں مسلحانہ کردار کی تھی وہیں قیام پاکستان میں ایک ممتاز شخصیت کی تھی یعنی ایسا نہیں تھا کہ موجودہ دور میں اور آج کل کی زمانے میں موجودہ دور آج کا زمانہ آج کی زمانے میں جہاں ہم علامہ اقبال کی شاعری اور ان کی شہرت مسلحانہ یعنی اصلاح کرنے والے کردار کی تھی بلکہ قیام پاکستان کے وقت بھی علامہ اقبال ایک ممتاز اور نمائی شخصیت تھے کیوں تھے؟ اس کی وجہ آگے خود موجود ہے کیونکہ انہوں نے اپنے خطبہ علیہ آباد میں مسلمانوں کی الگ مملکت کا پورا نقشہ پیش کر دیا تھا اور پھر محمد علی جناہ کو جو مستقل طور پر لندن کوچھ کر گئے تھے خط لکھ کر ہندوستان واپس آنے اور مسلمانوں کی قیادت کرنے کی ترغیب دی تھی یہی وجہ تھی کہ ان کے انتقال پر تازیتی بیان میں قیادت عظم محمد علی جناہ نے کہا کہ ان کے لیے اقبال ایک رہنما بھی تھے دوست اور فلسفی بھی جو کسی ایک لمحہ کے لیے بھی متزلزل نہ ہوئے اور چٹان کی طرح ڈھٹیر رہے اس موقع کی اہمیت کے پیش نظر یوم اقبال کے سلسلے میں سکولوں کالجوں اور یونیورسٹیوں کے طلبہ و طالبات کے مابین مقابلہ مسوری اور مقابلہ بیعت بازی منعقد کیے جاتے ہیں جن کا مقصد اقبال کے تصور خودی شاہین مرد مومن اور فلسفہ اتحاد امت کو جوانوں میں اجاگر کرنا ہے طلبہ یہ ہے ہمارا پہلا اختباس ان دو اختباسات میں جو اہم باتیں بیان ہوئی ہیں وہ یہ ہے کہ نو نومبر کو علامہ محمد اقبال کی یوم پیدائش ہے لہذا جب آپ سے کوئی سوال پوچھے کہ علامہ محمد اقبال کب پیدا ہوئے تو آپ اس کو جلدی سے اور فورا جواب دے سکتے ہیں نو نومبر اور پاکستان میں ہر سال نو نومبر کو شائر مشرق علامہ محمد اقبال کا یوم پیدائش یوم اقبال کے دور پر منایا جاتا ہے اور نو نومبر کو کیا کہتے ہیں یوم اقبال یعنی اقبال کا دن یعنی یہ وہ دن ہے جس دن علامہ محمد اقبال کی پیدائش ہوئی اور علامہ محمد اقبال کی وجہ شہرت جیسے آج کے دور میں پڑے لکھے لوگوں میں موجود ہیں کہ انہوں نے امت کی اصلاح کا کردار نبھایا صرف ایسا نہیں کہ صرف آج کے زمانے میں ان کی شہرت ہے بلکہ پاکستان کی تحریک اور تحریک پاکستان میں ان کا ایک بنیادی اور قلیدی کردار تھا اور وہ کیا تھا کہ انہوں نے ہی اپنے خطبہ الہ آباد علامہ اقبال کا وہ خطبہ جو انہوں نے الہ آباد میں دیا اور اس میں انہوں نے مسلمانوں کی الگ مملکت اور الگ ریاست اور الگ ملک کا پورا نقشہ پیش کر دیا تھا اس لیے ان کو کہتے ہیں مسور پاکستان کیا کہتے ہیں مسور پاکستان یعنی پاکستان کا تصور پیش کرنے والے اور پھر کیا کیا انہوں نے محمد علی جنا یعنی قائدی اعظم جو کہ لندن چلے گئے تھے انہیں خط لکھ کر واپس ہندوستان آنے اور مسلمانوں کی قیادت کرنے کا کہا اور انہی کے کہنے پر قائدی اعظم محمد علی جنا رحمت اللہ یعنی لندن سے واپس برسغیر آگئے اور جب علامہ محمد اقبال کی وفاد ہوئی تو علامہ محمد اقبال کے بارے میں قائدی اعظم نے فرمایا کہ اقبال ایک رہنما بھی تھے ایک لیڈر بھی تھے دوست بھی اور فلسفی بھی جو کسی ایک لمحہ یعنی ایک منٹ کیلئے بھی متزلزل نہ ہوئے یعنی اپنی بات سے پیچھے نہ ہٹے اور اس پر کوئی شک ان کو نہ تھا اور چٹان کی طرح ڈٹے رہے اور کھڑے رہے اور اسی اہمیت کے پیش نظر آج بھی پورے ملک میں اور پورے پاکستان میں چاہے وہ سکون ہوں کالج ہوں یا اعلیٰ تعلیمی ادارے یعنی یونیورسٹیز ہوں اس کے طلبہ و طلبات کے مہبین یعنی ان کے درمیان مقابلہ مصوری یعنی تصویر بنانے کا مقابلہ اور مقابلہ بیعت بازی یعنی شعر و شعری کا مقابلہ بھی کروایا جاتا ہے اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے یاد رکھئے کہ مقابلہ مصوری اور مقابلہ بیعت بازی کا مقصد ہے علامہ محمد اقبال کی خودی کا تصور جو انہوں نے شاہین کی بار بار بات کی مرد مومن کی خصوصیات گنوائیں اور امت کے درمیان اتحاد کا فلسفہ اس کو جوانوں میں اجاگر کرنا اس مقصد کے لیے یہ تمام مقابلہ منقد کیے جاتے ہیں اگلا اختباس پڑھتے ہیں اس دن اقبال رحمت اللہ کو یاد کیا جاتا ہے اور ان کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے یعنی ان سے عقیدت اور محبت کا اظہار کیا جاتا ہے اقبال صرف شائر ہی نہیں تھے بلکہ ایک عظیم مفکر اور دانشور بھی تھے یعنی عظیم فکر رکھنے والے عظیم سوچ رکھنے والے اور دانشور بھی تھے یعنی دانش اور فہم اور چیزوں کی سمجھ بوجھ بھی ان کو تھی مختلف قومی و بین الاقوامی معاملات پر ان کی آفاقی نظر تھی یعنی قومی یعنی ملکی مسائل ہوں یعنی بین الاقوامی یعنی انٹرنیشنل اور ملکوں کے درمیان افسی معاملات ہوں تمام پر ان کی آفاقی اور گہری نظر تھی ان کی نگاہ دوربین ان چیزوں کا مشاہدہ بھی کر لیتی تھی جو مخفی ہوتی تھی یعنی علامہ محمد اقبال کی نگاہ اور ان کی نظر اور ان کی سوچ گویا کی دوربین تھی نگاہ دوربین کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہم دور کی چیزیں نہیں دیکھ سکتے اور اس کی لئے ہمیں دوربین چاہیے ہوتی ہے تو علامہ محمد اقبال اپنے زمانے میں رہ کر آنے والے زمانے کی چیزوں کا مشہدہ بھی کر لیا کرتے تھے انہوں نے اپنی شاعری میں ایسے بہت سے نکات پر روشنی ڈالی ہے جن پر عام لوگوں کی نظر نہیں پہنس سکتی تھی انہوں نے اردو شاعری کے ذریعے ایسے بہت سے گوشے بے نقاب کر دیئے جو ابھی تک پرسرار راز بنے ہوئے تھے انہوں نے سب سے پہلے ایسے الفاظ اور علامات استعمال کیے جو اس سے پہلے مستعمل نہیں تھے مستعمل کا مطلب استعمال میں نہیں تھے ملی معاملات ہوں یعنی ملت اسلامیہ کے معاملات ہوں یا غیر ملی معاملات اقبال کی نظر اور ان کی چھٹی حص بہت سی نادیدہ باتوں کی تہ تک پہنج جاتی تھی نادیدہ باتیں یعنی وہ باتیں اور وہ چیزیں جو نظر نہ آتی ہوں علامہ اقبال آزادی کے عالم بردار یعنی آزادی کا عالم اٹھانے والے آزادی کے لئے کوشش کرنے والے اور آزادی کے لئے آگے آگے چلنے والے مزدوروں کے ہمنواہ یعنی ان کے ساتھی اور سرمایہ داری کے مخالف تھے یہ وہ تمام صفات ہیں جو علامہ محمد اقبال میں بیق وقت پائی جاتی تھی اب آپ نے سبق اور سے سنا اب آپ کو دیتے ہیں گھر کا کام تاکہ ہمیں بھی اس بات کا اندازہ ہو سکے کہ سبق پڑھتے وقت آپ کا دھیان کہیں اور تو نہیں تھا چلتے ہیں گھر کے کام آپ کو سبق پہلی سطر میں موجود تھی دوسرا سوال ہے یوم اقبال کے موقع پر سکول وں کالجوں میں کس طرح کی تقاریب منقید کی جاتی ہیں اور ان تقاریب میں کس چیز کا مقابلہ ہوتا ہے میں نے آپ اشارہ دے دیا اور تیسرا سوال ہے اقبال شاعر کے ساتھ ساتھ اور کیا تھے آپ قیدیازہ محمد علی جنا کے اس قول سے بھی مدد لے سکتے ہیں اور ہمارے تیسرے اقتباس سے بھی مدد لے سکتے ہیں جہاں پر علام اقبال کے بارے میں بہت سی صفات کا ذکر موجود ہے اور ہمارا دوسرا سوال کیا ہے اعراب لگا کر الفاظ کا تلف واضح کریں میں آپ کے سامنے الفاظ بول لیتا ہوں آپ نے غور سے سننا ہے اور اس سے آپ کو الفاظ کا اعراب بھی آ جائے گا لیکن دونوں سوال اپنی کتاب میں حل کرنے ہیں پہلا لفظ ہے کوچ متزلزل انعقاد مفکر مخفی استحصال بسات تو آپ نے یہ الفاظ سنے شاب باش اب آپ نے اسی طرح ان الفاظ پر اعراب لگانے ہیں اور ہمارا دوسرا گھر کا کام آپ کے سمر پیکس دیا گیا ہے اور یہ ایک سرگرمی ہے اور سرگرمی کیا ہے نو نومبر یا اکیس اپریل آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اکیس اپریل کیوں لکھی ہے نو نومبر یا اکیس اپریل کے حوالے سے اخبار یا رسالے سے علامہ محمد اقبال سے متعلق کوئی کالم پڑھیں سمجھیں اس کا تراشہ لگائیں اور دی گئی جگہ پر اس کے اہم نقاط اپنے الفاظ میں لکھیں یعنی آپ نے نو نومبر یا 21 اپریل کے اخبارات دھونے ہیں اور وہ رسالے دھونے ہیں اور آج کل تو بہت آسان ہے آپ انٹرنیٹ پہ جا کے کسی بھی اخبار کا کسی بھی تاریخ کا ایڈیشن نکال کر آپ علامہ محمد اقبال پر کوئی کالم دیکھنا ہے اس کو پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے اور اس کا اہم نکات آپ سمر پیک میں جو جگہ دی گئی ہے یہاں پر آپ نے وہ اہم نکات اپنے الفاظ میں لکھنے ہے لکھیں گے شاہوش آپ چلتے ہیں شکریہ کی جانب کہ آپ نے ہمارا سبق سنا انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوا ہوگا ہماری ملاقات ہوگی اگلے سبق میں اللہ حافظ